اسلام علیکم دوستو وہ اس کو ٹرینڈ بنا کے فالو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں منگل خان بکٹی جو کہ بہت سادہ اور خوش مساج انسان ہیں ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں منگل خان تھوڑی سادگی کے بارے میں اپنے بتائیں یہ کیا زمین پہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں آپ کو کوئی عجیب سا فیل نہیں ہوتا کہ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں رلی لگا لیتے ہیں یہیں پر چائیں ناشتہ کھانا پینا اور آپ کا رہن سین یہیں پر تو یہ کیا اس کے بارے میں پیچھے کیا لوجک ہے آج کل تو موڈرن زمانہ ہے لوگ بنگلوں میں رہتے ہیں میلوں میں رہتے ہیں گاڑیاں پسند کرتے ہیں آپ نے اتنی سادگی کیوں اختیار کی ہوئے اس بیٹھیک سانگڑ میں ہم تو سب سے سادگی زیادہ پسند کرتے ہیں کیسے تو سادگی ہمارا ایک ثقافت بھی ہے یہ جو رلی ہے یہ بھی ہمارا سندگی ثقافت ہے اور یہ کہتی باری کرتے ہیں یہ بھی ہمارا سندگی ثقافت ہے اور جو ہم بکتریاں چراتے ہیں وہ ہمارا حضور کی سنت بھی ہے اور ہمارا سندگی ثقافت بھی ہے اور جو مہمانوازی ہم کرتے ہیں جو ہمارا حال ہے وہ بھی ہمارا سندگی ثقافت ہم جو ہمارے پاس ضرور آئے گا ہم بولتے ہیں اس کو کھانا کھلائیں کھانا نہیں کیا چاہتے تو چلو اس کو چائے پلائیں کچھ نہ کچھ ہمارے پاس وہ ضرور کھا کے جائے یہ جو پیچھے آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمارے دوستوں کو سر یہ ہمارے پاس جو موجود ہیں یہ گلابی بکری کی بچے ہیں گلابی بکری اچھا اور ہم دلچسپی میں یہ گلابی بکری کو پالتے ہیں اور اس میں ہمارا پاکستان کی نام بھی روشن ہے پاکستان کا نام بھی روشن ہے یہ ہمارا سندھ کا ثقافت بھی ہے سندھ کا ثقافت اور روزگار بھی ہے کہ اس میں ہمارا عزت بھی ہے ایسے سمجھے تو ہر دوست مجھے جانتے ہیں تو اس کو گلابی بکریوں کی حوالے سے جانتے ہیں اچھا ماشا سر لوگ تو لوگوں کو بنگلے کی وجہ سے زمینوں کی وجہ سے جائدار کی وجہ سے سیاست کی وجہ سے یا کسی رتبے کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کو لوگ ان بکریوں کی وجہ سے جانتے ہیں دلکل صحیح بات ہے آپ کا اللہ پاک ہر کسی کے لیے ذریعہ بناتے ہیں اور ہمارے لیے یہ ذریعہ بنایا بکریوں کی ماشا اللہ ہم جو پالتے ہیں تو مجھے پورا دنیا جانتے ہیں اچھا تو ویورز یہ میرے ساتھ جو منگل خان موجود ہیں یہاں پر اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو رتبہ اللہ کی ذات نے عطا کیا وہ بکریوں کی بدولت کیا یعنی یہ جو سنت پال رہے ہیں اس کی بدولت اللہ نے ان کو پوری دنیا میں عزت دی تو منگل خان کچھ یہ آپ کا جو چھوٹا سا شوق ہے آپ ہمیں کھول کے بھی دکھائیں گے تاکہ ہم اپنے ویورز کو بھی دکھائیں گے اور ہم اپنے آپ چائیں بھی اٹھائیں اور بسکٹ بھی کھائیں یعنی کھاتے ہیں یعنی کھاتے ہیں یکے جو وائب ہے نا یہاں کی میں بولتا ہوں جو لوگ شہر میں رہتے ہیں یا ایسی موڈرن زمانے میں رہتے ہیں وہ اگر یہاں آئیں گے نا تو میں بولتا ہوں کہ ان کو ایک سکون آ جائے گا زمین پر بیٹھ کر اور ایسے خوبصورت یہ ہلی ہے ماشاللہ کل پیدا ہوا ماشاللہ ماشاللہ گانو کیلئے ماشاللہ ماشاللہ اور یہ کتنے دن کی命ی ہے یہ کل پیدا ہوا کل پیدا ہوئی ہے ایک دن کی بچی ہے کیا حسن ماشاللہ ماشاءاللہ یہ بھی چھلی ہے ماشاءاللہ یہ ساتھ دن پہلے پیدا ہوا ماشاءاللہ کیا حسون ہے چیک کریں ماشاءاللہ ضرور بولیں آپ نے یہ اللہ کی تخلیق ہے اور ہمارے یہ ٹسٹک میں یہ سمجھ لیں ایک ہیرے ہیں اور جوائرات ہیں میں ان کو ہیرے اور جوائرات سے ہی تشریح دے سکتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں اور مزید بھی ہیں اس میں دو تین نکلے لیکن مزید اور بچے بھی ہیں وہ بھی بھائر نکلیں گے دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ چھلی ہے ماشاءاللہ 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 اس کی کیا عمر ہے یہ بھی ہو جائے گا میرے خرمے سات آٹھ دن کا ماشاءاللہ 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 زبردست زبردست ایک اور حسندار بچہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے باہر نکلنے کو تیار ہے اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے سورج سورج یہ جو اوپر ہے اچھا زبردست زبردست دیکھیں ماشاءاللہ 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 کیا حسن ہے ماشاءاللہ سورج زبردست زبردست ماشاءاللہ 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 زبردست اس کی کیا عمر ہے یہ بھی آٹھ دن کا ہوگا آٹھ دن کی صحیح صحیح اس کی برابر میں ایک نگاست ہے ساتھ میں جوڑا میں یہ جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ ہوئے 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 آپ یہ نہ بچا ہے ماشاءاللہ یہ نر جا کام مgins جوائے رات میں وبتلگا 떨یک cómo ان کو کسی değildی 99 میں بولتا آت ضرورت جو آپ زندگی گزارے وہ تو weddings شہر میں رہتے ہیں شہر میں راج س Villain باقی مسئلے مسائل یہاں میں بولتا آم گاؤں کی جو لائف ہے نا ہمارے صوبہ سن کے جو بھی گاؤں ہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہو یا بلوچستان میں بھی کسی بھی صوبے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان چلے جائیں سن چلے جائیں آپ کے پی کے چلے جائیں خیبر پختون کا چلے جائیں گلگت بلتستان چلے جائیں پنجاب چلے جائیں سارے صوبے ہماری نظر میں ایکول ہیں سارے جو وہاں کے گاؤں کے لوگ ہیں بڑے مہمان نواز ہیں آپ دیکھیں ہسپیٹیلٹی ہے اور یہ ہمارا شوگنگل خان آپ چاہے لیں ان کو بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور کچھ بتائیں یہاں کی کیا خصوصیات ہیں ڈسٹرکٹ سانگڑ کی اور کیا یہاں رہنسین ہے کیا لوگوں کا لائف سٹائل ہے کون لوگ ترقی کی طرف جارے ہیں کون لوگ خوشحالی کی طرف جارے ہیں کس طرح آپ دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ سانگڑ کو کوشش تو ہر کسی کا ہوتا ہے تو ہم ترقی کریں میں آگے جائیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارا اللہ کی ہاتھ میں کسی کو ترقی دے کسی کو نہ دے صحیح وہ اللہ پاک کی ہاتھ میں ہے اللہ پاک کی ہاتھ میں اللہ مجھے تو یہ ہاتھ ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہم کبھی کبھی شہر جاتے ہیں تو ہمارے سر پر ضرد ہوتا ہے میں بتا ہوں بھائی شہر میں مجھے سکون چین نہیں ملتا ہے ماراری میں ملتا ہے ماراری میں ملتا ہے صحیح 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 ماشاءاللہ سانگڑ میں کافی اچھے لوگ رہتے ہیں اچھا 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 آپ میں خوال میں بچپن صحیح گاؤں میں ہوئے ہیں دیاد میں کھیلے کودے بڑے ہوئے ہیں طب ہی آپ کو اس مٹی سے پیار ہوگیا ہے مٹی سے اور مال سے ہمارا بڑا پیار آجا ہے اچھا آپ کو اگر ایک مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے ہم لوگ شہر لے جائیں وہاں مجبور میں رہ لیں گے لیکن خوشی نہیں ہوگی جو پکی کو آپ پرندے کو پینجرے میں بند کرتے ہو نا ویسے جو پک پرندہ ویچارہ زندگی گزارتے ہیں ہمیں گزار لیں گے لیکن مجھے شہر میں خوشی نہیں ہے جو بیاد میں خوشی ہے صحیح 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 آپ نے دیکھا خوبصورت مناظر یہ پیچھے جس کو لوکل لینگویج میں توریا بولتے ہیں سرسوں بولتے ہیں سرسوں کی ساغ ہوتی ہے اس کے پیچھے جو لگاوا ہے وہ گندم کا فصل لگاوا ہے جس کا اناج ہوتا ہے اور یہ اناج پورا سال سٹور کر لیتے ہیں جب گندم ہوتی ہے یہ ہمارا ایک خوبصورت صوبہ سندھ ہے اور پاکستان کا یہ خوبصورت منظر ہے اور ہم لوگ کے جو بھی لوگ ہیں یہاں پر سب امن پسند ہیں اور سب کا یہی میسج ہے کہ امن ہو اور بھائی چارہ ہو اور اسی طرح ہمارا پاکستان آباد رہے منگل خان بکتی آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو آپ لائف رہ رہے ہیں میں بولتا ہوں کہ اللہ کی ذات سب کو ایسی لائف نصیب کریں سب ایسی زندگی گزاریں تو ایک شوق کا شوق بھی پورا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے جو ہمارے نظاریں ہیں خوبصورت صوبہ سندھ کے وہ بھی آتے ہیں بھائی آپ کی بڑی مربع نہیں آپ نے اپنا تینٹی ٹیم چھوڑ کے نہیں نہیں دعائیں آپ کی اور آپ دعاوں میں ہیں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بار پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ ملگل خان پکتی آپ کا بہت شکریہ ملگل خان بکتی بھی آپ کا بہت شکریہ ہے 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 موسیقی